اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من يوم ظلمهم وغصمهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللہم کل ولی کا اغل حجت ابن الحسن سلوات کا علیہ وعلا آبا ہے فی حاضح ساغا وفی کل ساغا ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلا وعینا حتى تسکنه اردكا طورا وتمتعه فيها طویلا اما بعد وقت قال اللہ الحکیم في کتابه المبین بسم الله الرحمن الرحيم وما رسلناك إلا رحمة للعالمين وقال ائذن بسم الله الرحمن الرحيم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم مزواجا لتسکنوا إليها وجعل بینكم مودتا ورحمة ان في ذالك العایات لقون يتفکرون صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ اعزان اقرامی صادقین کی ولادت کا روز آج گزرا الحمدللہ مہاربی الاول ہے بہت ہی بابرکت دل اور یقیناً اس دل کی رحمتوں کی اور برکتوں کی جو بارش ہے وہ خمبر برسی اور ان نعمتوں کو سمیٹنے کے لئے مبارکباد کے لئے ایک ملتا بابا زبلن صلوات پڑھیں محمد وآلہ صلو اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ چونکہ بہت ہی اسپیسیفک موضوع پر بات ہونی ہے تو مجھے سا لگ رہا ہے کہ میرے پاس بلکل بھی نہیں ہے لہٰذا میں ہر طرح کی تمہید کو بائی پاس کر کے بات پاکے بڑھا رہا جو ہم باتیں کر رہے ہیں ممکن ہے آپ کو ڈائریکلی سیرت اہل بیت نظر نہ اس کے اندر لیکن یہ سب باتیں ہوئیں جو خلاص ہیں ایک طرح سے اہل بیت اتھار کی تعلیمات کا جزاک اللہ اخلاق خانوادہ کے حوالے سے ہم آپ اززین کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو اس کے اندر لاسٹ گفتگو کے اندر ہم نے اس بات پر بات کی تھوڑا سا اس ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کیا کہ شادی سے پہلے گھر بنانے کے لیے خیر ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہرحال ایک علمیہ بھی ہے اور پھر جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کا ایک پلاس پوائنٹ بھی ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہمجھے باتیں کرنی ہیں وہ یہاں پر ہیں نہیں یہاں پر ضرورت سے نصیدہ افراد بیٹھے ہیں سفیہ داریوں والے یہاں پر بیٹھے ہوں اگر ینگ ہوتے یوت ہوتے یہاں پر جن کے ہی مسائل ہیں اصل میں جن کا کیس ہے سارا لیکن اس امید پر کہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں اپنی نسلوں میں اپنے باتوں کو پہنچائیں گے اور پھر بڑی نیوز یہ ہے کہ بہرحال سوشل میڈیا پر یہ سارے چیزیں آویل ویل بھی ہوتی ہیں جاتی بھی ہیں فارورڈ بھی ہوتی ہیں تو اللہ کریں کہ ہمارے نوجوان ان باتوں کو سنیں اور ہم سے ڈسکس کریں پھر آ کر اپنی ایشیوز کو تو ہم نے پیشنی کلاس میں بات کی کہ بھئی شادی کرنے کے لئے کیا ہے تو ایک دو تین باتیں ہم نے مین میں کئی سارے موضوعات ہیں وہ خود ایک لمبا موضوع ہے لیکن ہم نے بہت ہی بیسک بیسک بہت ہی ایک دو موٹی باتوں کو ڈسکس کی خود شادی کا جو عمل ہے یعنی نکاح ہونا اور اس کے بعد رسمیں ہونا اور شادی کا پروگرام ولیمہ وغیرہ اس کے اندر بھی کافی ڈیٹیلز ہیں لیکن چونکہ بیارلی پلیس کا تعلق اخلاق خانوادہ سے نہیں لہذا میں اس کو بائپاس کرنا اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہم بات کریں گے جناب علی کہ ایک مرتبہ گھر بڑھ جانے کے بعد ایک مرتبہ جب دلہن رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ جاتی اور یہ می اور بی بی ایک خانوادے کو تشکیل دے لیتے تو کچھ پوائنٹس ہیں جو دولہ کے لیے کہہ لیں لڑکے کے لیے کہہ لیں شوہر کے لیے کہہ لیں بڑے اہم ہے کہ ان کا وہ خیال رکھیں اور اگر ان باتوں کا وہ خیال رکھ پائے تو جو ہے وہ ایک حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کو سموت کیا جا سکتا ہے زندگی کو مسائل کو اوورکم کیا جا سکتا ہے سولٹ کیا جا سکتا ہے بڑی حد تک مسائل کو ختم کیا جا سکتا ہے اچھا ہلکی بلکے انداز میں ہم آپ کو پتا ہے بات کرنے کے عادی ہیں کوئی مشکل بہت ذرا بات نہیں کرنے اصولاً یہ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری سائنس ہے اور شاید یہ کہا بھی جا سکے کہ بہت ذرا تعلق سیکھنے سے نہیں ہے بہت ذرا تعلق عمل کرنے سے یعنی صرف باتیں کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا پریکٹیکل ہی جو ہے وہ وہ ایک کہتے کہ کتاب چھپی مارکٹ میں اور جنابیلی جو ہے وہ چھپے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی دادات اسے کتابیں سیل ہو گئی بعد نے پتا چھلا کہ اصل میں کہانی کچھ اور تھی کتاب کا عنوان تھا بیوی کو کنٹرول کرنے کے ہزار طریقے دھڑا دھڑ کتاب ایکنے لگی بعد نے پتا چھلا مسٹیک ہو گئی اصل میں بیوی نہیں تھا بیوی تھا بیوی تھا بلیٹ پریشن کو کنٹرول کرنے کے طریقے ہوتے ہیں یہ سلوات تو بنتی میرے خیال اللہ رسول اللہ 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 تو آج تک کیسے کتاب ہے نہیں کہ آپ سمجھیں کے ساتھ بیوی کو کنٹرول کرنے کے لیکن یہ نہیں ہے کہ کنٹرول کرنے یعنی اگر ہم جب تک سوچتے رہیں گے کہ ہم کنٹرول کرنا تو پتہ نہیں زندگی مناسب ہوگی کہ نہیں لیکن زندگی گزارنا ہے زندگی کو جینا ہے زندگی کو اسے کہتے ہیں کہ برتنا ہے یعنی زندگی ہمیں نہ گزارے ہم زندگی گزاریں تو اس کے لئے پھر کچھ آسان چیزیں ہیں اور اس آیت کو اپنا سرنامے کلام قرار دینے کے شدیزن بھی ہے وَمِنْ آَيَا تَحِيَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَنْ خدا کی عظمت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس سے تمہارے لئے تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑے بنائیں تو اس کو پروردکار عالم کسی ڈیزاسٹر کے طور پر انٹرلیوز نہیں کروارا کہ پروردکار کی دیکھو آزمائش یہ بھی ہے کہ تمہاری شادی بھی ہونے والی تو عذاب جاننا میں تو باتیں ملے گا تھوڑا بہت عذاب میں دنیا میں دے دیتا ہوں خدا نے ایسی بات نہیں کیے خدا اس کو اپنی خلقت کی اپنی عظمت کی اپنی قدرت کی اپنی طاقت کی اپنی حکمت کی ایک بلندترین نشانیوں میں سے بتا رہا ہے کہ جو سسٹم ہم نے بنایا ہے یہ سسٹم ہم کو بنانا زیب دیتا تھا ہم نے بنایا ہے تمہارے لئے سسٹم کہ میں بی بی کا جوڑا بنایا ہے تمہارے لئے تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑے بنائے تو اس کو انجوائی کرنا اب اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے حوالے سے پھر اگین اس کو کہیں نہ کہیں سے آیات اور احادث کی سپورٹ بھی ہے ہمارے پاس تو اس سسائیٹی کے تبار سے جو اہم باتیں آتی ہیں کافی عرصے پہلے میں نے بڑی سمینار لیا تھا اس ٹاپک پر تب بھی اسی کتاب سے استفادہ کیا تھا ابھی بھی اس کتاب سے استفادہ کیا ہے دکٹر عابد جو القائن والے ہیں بڑی ضبط از کتاب لکھی انہوں نے بہت بہت سر سر کتاب چاہے کتاب بھی کیا ہے گھر کو جنت بنانے کے چودہ مجرد نسخے اگر آپ کی نگاہوں سے گزری ہو ایک اچھا کتاب چاہے بکلٹ چھوٹا سا اور اس پہ بہت ساری مفید باتیں تو ایڈ 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 کہ اس کا آپ پڑھیں بھی اور جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی رکھیں بچوں کو بھی دیں تو انہوں نے بھی جو ہے وہ چودہ چودہ پوائنٹس لکھے ہیں ہزمنٹس کے لئے بھی 14 پوائنٹس اور وائفز کے لئے بھی 14 پوائنٹس تو اب ساری چودہ پوائنٹس ہیں پورے اس کو خلاص ہے بھی پیش کر رہا ہوں تو جو سب سے پہلا نکتا ہے جو انہوں نے بھی لکھا ہے جب میں بھی خود نوٹس بناتا ہوں یا جب میں نے بنایا تھے فرسٹ ٹائم بھی اور ابھی بھی تو سب سے پہلا پوائنٹ جو میرے پاس بھی تھا وہ یہی تحت فاقہ سیم تھا ہم دونوں کا مائنٹس ہے بس ٹھوڑا سا الفاظ ڈیفرینٹ ہے بیان کرنے کے ڈرکر آبیس صاحب نے کہا کہ بھائی سب سے پہلا نسخہ یہ ہے اگر آپ کو اپنا گھر چاہتے ہیں کہ آپ جنت بنایا تو سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ نہ بی بی کے بارے میں ماں کی بات سنیں نہ ماں کے بارے میں بی بی کی بات سنیں یعنی ہم نے جو سب سے بڑا ریزن دیکھا ہمارے سوسائٹی میں گھروں کے اندر مشکلات پیدا ہونے کا تکلیفیں پیدا ہونے کا اور جب کو ڈسٹرب ہونے کا تو اس میں جو سب سے بڑا ریزن نظر آیا وہ یہ آیا کہ یہ مرد جو ہے وہ یہ مستک کر جاتا ہے یہ غلطی کر جاتا ہے کہ وہ ادھر کی سنتا ہے ادھر کی بھی سنتا ہے وائف ماں کے بارے میں بول رہی ماں جو ہے وہ وائف کے بارے بول رہی ایک عجیب توفہ نے بتا ہے تو پہلا جملہ یہ ہے کہ صاحب نہ بی بی کے بارے میں ماں کی بات سنیں نہ ماں کے بارے میں بی بی کی بات سنیں تو ایڈ اور ٹانس آتھ کا جملہ ہے اب میں اس جملے کو تھوڑا سا اپنے ماحول کے تبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ سارے تھوڑا سی جملے کو میں چینج کرتا ہوں وہ یہ کہ بہرحال یہ آپ کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے ہمیں نہیں سنتا سننے تو پڑے گی آپ کو تو میں یوں کہوں گا اس کو جملے کو زیادہ شاید دوسرے الفاظیں یہ دنیا کہ سطح بہتر لیکن دوسرے الفاظیں اگر ہم بیان کروں تو جو ہے وہ ماں کے بارے میں بیوی کی بات کو سیریس نہ لیں اور بیوی کے بارے ماں کی بات کو سیریس نہ لیں یعنی سننے تو آپ کو پڑے گی بلکہ اس کا شاید اور تدار بہتر برجن یہ ہے کہ ماں کو ایسا لگے کہ آپ ہنٹر پسند اسی کو سن رہے ہیں ماں ہیپی اور بیوی کے لئے جنابی آلیا ایسا لگے کہ آپ ہنٹر پسند بیوی کے سن رہے ہیں وہ بھی ہیپی one of the best ways یعنی اگر آپ ریاکٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ اس بات کا یعنی اتمنان رکھیں گے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک آپ کی حیثیت فٹوال والی ہوگی اور فٹوال کا ساتھ کیا ہوتا ہے یعنی اگر کبھی آپ نہیں دیکھا تو آپ کچھ ہے فٹوال کھیلے کا شوق ہونا ہو ایک میچ ضرور دیکھ لیجئے فٹوال کا کیا ہوتا تو ادھر آلی ٹیم جو ہے وہ ادھر مار رہی ہوتے ہیں ادھر آلی ٹیم ادھر مار رہی ہوتے ہیں یہ بیچارہ درمیان میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس کے بعد کوئی چھٹکارہ نہیں ہوتا یعنی باہر بھی یہ تو پکڑ گئے پھر اندر لے آتے ہیں گول میں چلا جائے پھر بھی درمیان میں لے آتے ہیں تو وضع اس کو چھٹکارہ نہیں ہے تو اگر آپ جو ہے وہ دونوں پارڈیز کی بات سنیں گے میں خدا نہ خاصتہ ماں کو بیوی کو ڈسرسپیکٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا میں خدا نہ خاصتہ بیوی کو ڈسرسپیکٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو انڈرسٹینڈیٹ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو بیوی کی بات سننے ضرور ہے تاکہ یہ اس کو احساس ہو کہ آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں اس کی بات کو سن رہے ہیں اس کے طور پر توجہ دے رہے ہیں بغیرہ 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 لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس بات کو لے کر آپ میں آگے نہیں جانا آپ چاہیں تو اس پوائنٹ نمو ون کو دوسرے الفاظ میں ایک تھوڑا سا ہلکے بھول کے لائٹر نوٹ پر نیوں بھی کہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم نے کہا تھا کہ نہ ماں کے بارے میں بی بی کی سر ہے نہ بی بی کی بارے ماں کے سر نہیں کہا تھا نا اس کا آسان جملہ لگ لیں اس کی جگہ کہ آپ دونوں کانوں کا صحیح استعمال کریں اور اسے استعمال کیا ہے ایک آن سے سنیں دوسرے سے نکال دیں اس کا حصہ ہے کہ آپ نے سب کچھ سنا وہ بھی خوش یہاں سے نکال دیں تاکہ آگے آپ نے اس کو جائے اس کی بنیاد پر آپ نے کوئی مزید کوئی سیریس ڈیولپمنٹس نہیں کرنی ہے نہ ماں کا دل دکھانا ہے بیوی کی خاطر نہ بیوی کا دل دکھانا ہے ماں کی خاطر اچھا ممکن ہے آپ یہاں پر کہیں کہ مولانا صاحب ہم ہمیں کہیں جا رہے ہیں کچھ ہماری بیویوں کو ہی بولیں تو آج کا دن مردوں کے لئے مقصود ہے وہ جو بیویوں کو یا ماں کو سمجھانے والی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جو ہمارے آخری کلاس ہوگی اس موضوع اس کو کچھ بات کریں گے لیکن آج کیا تک جو بچوں کو مردوں کو نوجوانوں کو شاری شدہ جوڑوں کو نئے شاری شدہ جوڑوں کو اس پیش آلی سمجھانا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس بات کو میٹ شوڑ کر لینا ہے کہ کبھی بھی یعنی میں مزرگ جن کا جب انتقال وہ تقریباً سو سال کی عمرتیں وہ دوسرے نظر سے بات کرتے تھے اچھا بزرگ تھے ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی زدگی کی تجربات تھے مشاہدات تھے اور جو بھی ان کے متعلیات تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ماں کے پاس بیٹھو ماں کی عزت ہے ماں کی ریسپیکٹ ہے لیکن اب ماں ساری باتیں جو کر رہی ہے مثلا بیوی کے بارے ہیں ٹھیک ہے آرام سے ماں کو عزت دو بیوی کو بات میں سمجھا دو کہ دیکھو لیسن you are my wife میں ماں کے ساتھ میں تم کو ڈانٹوں تو تم سمجھنا کہ تم کو میں بلا ہو جائے ڈانٹوں مستی 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 کامرے میں آگے میں سوری بھی کر لوں گا اور یہ بھی کر لوں گا تو تم سمجھنا کہ یہ ماں کو خوش کرنے کے لئے تو سیریس مستی دینا اور بیویوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کا حضبہ ماں سے جھگڑا نہیں کر سکتا اور اس سے دہا سیریس میں شہروں سے کہوں کہ آپ کو دین یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ماں سے جھگڑا کریں یعنی یہ ایکسپٹیبل بیہیویت نہیں ہے یعنی اس وقت شاید جملہ بہت ہیوی ہو جائے کہ ماں اگر صحیح ہے تو تو آپ کو ویسے ہی رائٹنگ لڑنے کا اگر آپ کو ماں غلط بھی لگ رہی ہے اب یہ جملہ نہیں بولنا کہ ماں غلط ہے تب بھی آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں ملے گی ممکن ہے مناسب طریقے سے کوئی بات آپ میں کہہ گی یعنی ہمانے اس پہلے نکتے کو کروں اور ذرا ایلیوریٹ کروں تھوڑا سا تو ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر یا مرد بیوی اور ماں کی بات میں بیلنس نہیں رکھ پاتا میں نے جن جھگڑوں گھنوں کی جھگڑے دیکھیں مشاہدات کے حوالے سے متعلیات کے حوالے سے جو ہمارے پاس کسی ذاتیں رہتے ہیں اس کے حوالے سے تو مجھے ہی نظر آیا ہے کہ عام طور پر جھگڑے کا ایک بڑا ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ بیلنس نہیں ہے یا جھکا اور ماں کی طرف اتنا زیادہ ہے کہ بیوی مسلسل احساس زلط کا شکار ہے احساس تنہائی کا شکار ہے احساس مظلومیت کا شکار ہے کہ ایس گھر میں میرا کوئی ہے ہی نہیں کوئی میری سننے والا ہی نہیں کوئی مجھے عزت دینے والا ہی نہیں اور یا شریک حیات کی طرف اتنا زیادہ انکلائن ہے کہ ماں روتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آغا ہم نے اپنی اولاد کو پالا ہے پندرہ سال بیس سال پچیس سال اپنا خون اپنا دودھ پلا کر اپنی زندگی دعو پہ لگا کر اس کے میں پروان چڑھایا اور آئے کہ مثل ماں کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں آئے ماں کی عزت کرنے کو تیار نہیں ماں کی صدر دیکھنے کو تیار نہیں ماں کی بات سننے کو تیار نہیں کیا پرولم ہوتا ہے؟ پرولم یہ ہوتا ہے نہ زیادہ جذباتی ہونا ہے بیوی کے ساتھ نہ زیادہ جذباتی ہونے ہیں ماں کے ساتھ بین مانا کہ ماں کی وجہ سے بیوی کو ظلیل نہیں کرنا بیوی کے جیسے ماں کو ظلیل نہیں کرنا ان دونوں کو ساتھ لکے چلنا بیوی کو احساس دلانے کیلئے تمہاری عزت ہے تمہاری رسپیکٹ ہے تو میرے شریف کے آیات ہو میں خدا کے طرف سے تمہارے لئے شوہر جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجازی خدا کر ہوتا تھا تو یہ ہو تو تو یہ عزت ہے میں تمہیں عزت ہوں گا بلکل لیکن بہرحال تمہاری خاطر ہے ماں سے جھگڑا نہیں کروں گا اور ماں کی ساری باتیں سننے کے بعد سننے ساری ہاں اماں ٹھیک میں بات کروں گا سمجھاؤں گا ٹھیک ماں کی ساتھ میں جھگڑا کرنا ڈانٹنا ہوئی یعنی اوور ریاکٹ کرنا یہ نہ کریں تو خلاص ہے یہ کہ مختلف جملے استعمال کیے دونوں گانوں کا صحیح استعمال کریں کسی کی نہ سنیں دونوں کی سنیں ریاکٹ نہ کریں یہ ساری باتوں کا خلاص ہے یہی کہ زندگی کو بیلنس کر کے چلائیں اپنے آپ کو کسی کا آلیکار نہ بننے دیں بنا سن کریں کسی ٹھیک ہے بیوی کی بیسر نہیں ٹھیک یس دیکھیں گے اوکے بیوی کی حاصل ہے کہ بات ٹھیک ہے اوکے ماں کی بیسر ہے ماں کو ڈیسنس پر کرنے کی پرمیشن نہیں دی جا سکتے بیوی کو ڈیسنس پر کرنے کی پرمیشن نہیں دی جا سکتے تو یہ بڑا باریک لائن ہے جس پر چلنا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی بھی مرد کا اگر مشکل ترین انتحان ہو کر ابھی زندگی کے اندر گھر کے سکون کے حوالے سے تو یہ بڑا انتحان ہو یعنی پرابلم صرف اگر میں کہوں گا کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کیونکہ مرد ازاد میرے سامنے بیٹھیں یعنی اگر انگلی اٹھانی ہے تو نہ بیوی پر اٹھائیں نہ ماں پر اپنے آپ پر اٹھائیں کہ میں کیوں نہ سمجھی کر رہا ہوں بھئی خدا نہ خاصہ فرض کرنا آپ کو لگتا ہے کہ ماں کی مسٹیک ہے تو ماں کو گھر سے نکال سکتے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ بیوی کی مسٹیک ہے تو کیا ان باتوں پر طلاق دے دیں گی گھر سے نکال دینا جگڑا کر دینا زندگی کو برباد کر دینا نہیں یعنی جو بھی مسائلیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ اس کی خاطر مثال کی طور پر خدا نہ خاصہ ماں کو گھر سے نکال دیا جائے بیوی کو گھر سے نکال دیا جائے تو پھر سزا کس کو دینی ہے بیوی کو یا ماں کو جواب یہ کہ کسی کو بھی نہیں خود کو سزا دینی خود کو بھی نہیں دینی اچھا آپ یقین جانی ہے بیوی کو یہاں ماں کو ڈاٹنے کے بعد ایسا تھوڑی کہ آپ خوش ہوتے ہیں آج بڑا مسا آیا یار آج ماں کو خود سنائی آج بیوی کو مزن بہت سنائی نہیں تکلیف ہے تو آپ آنے یعنی اگر آپ خدا نہ خاصتا ماں کے ساتھ آپ بتمیزی کریں گے تب بھی آپ کو تکلیف ہوگی روحانی طور پر اگر آپ شریک حیات کے ساتھ جگڑا کریں گے پھر بھی آپ کو تکلیف ہوگی تو حسن تو آپ خود کو تکلیف دے رہے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے آسان طریقہ یہ ہے نہ ماں کو تکلیف دے نہ بیوی کو نہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو یہ سمجھائیں دیکھیں انگریزی میں جولہ کیسے بڑا خوبصورت if you cannot carpet the whole world at least you can put your feet in the shoes یعنی بھائی جب انسان نجوتیں نہیں بنایا تھے تو پرولم کیا تھا چلتا تھا تو پیر میں پتھر چھپتے تھے کارٹیں چھپتے تھے تکلیف ہوتی تھی اب دو طریقے تھے ایک طریقہ جا کے پوری دنیا میں کارپیٹ بچھا دیا جائے کیا ہوگا کبھی بھی کانٹے پتھر چھپے گا یہ پوری دنیا میں کارپیٹ ہوگا ہو سکتا ہے اچھا نہیں ہو سکتا کہ کام کرو دوسرا طریقہ بھی ہے اپنے پیر جھوٹے میں ڈال دو پھر وہ کانٹے رہیں گے پتھر رہیں گے پہنے جگہ پر لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے تو یہاں تو یہ دونوں صحیح ہو جاتے یہ دونوں صحیح نہیں ہو پارے کوئی بات ہی تم دو جھوٹے پہن سکتے ہو نا اس وقت مجرم تم ہو کہ تم خود کو جھوٹے نہیں پہنا رہے ہو اور تم چارے کیوں ننگے پیٹ چلتا رہے ہو اور جنابے نہیں ہوں تو یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خلاص ہی ہے یہ باتیں جب ہم ایک انسانی بیہیوئرز کے اعتبار سے اگر ہم ایک جوائنٹ فیملی میں رہیں گے تو مختلف کومنٹس آئیں گے جب مختلف کومنٹس آئیں گے تو چونکہ ہریں کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اس گھرانے کا سربرا کوئی بھی ہو لیکن یہ جو میاں بیوئی ہیں ان میں سربرا شوہر ہے تو سارا پریشر کس پر آتا ہے یعنی اگر بہن کو بات کرنی تو بھی بھائی سے بات کرے گی ماں کو بات کرنی بیٹے سے بات کرے گی دوسرے بھائی کو بات کرنی وہ بھائی سے بات کرے گا تیری بیوئی ایسی بہن بات کرے گی تیری بیوئی ایسی ماں بات کریں گے تیرے بی بھی ایسی تو اس کے سارا ہوں سمجھیں گے پریشن لینا ہے پریشن لینے کا طریقہ کر کیا ہے جو آپ کو بتایا یہ سننی بھی ایک ڈسسپیکٹ ڈاؤں اس کے مطابق رسپونڈ نہیں کرنا اچھا ابھی بولاتا ہوں اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سچائی پسند ہوتے ہیں نہیں سچ کا فیصلہ ہوگا ابھی تمہیں سو کوٹ لگانی ہے پھولوں کا جتوں کا ہار پہنانا ہے یہ معاملے کو سالک کرنا پلیز یہ جو آپ جو سوری تو سیدران خان بن جاتے ہیں پی ٹی آئی وی ٹی آئی چھوڑے اس کو یہ جو فوکس کی مجھے پرابلم کو سالک کرنا ہے میں نے کوئی قسم نہیں کھائی کہ اچھا اگر ماں کی گلتی ہے تو ماں معافی مانگی گی اور بیوی کی گلتی ہے تو بیوی معافی مانگی گی اور ایسا ہوگا تو بھائی جان کیا ہوگی یہاں پر کوئی جنابیلی جو ہے نہ حضرت فاطمہ زہرہ ہے نہ خدا نہ خاصتہ کوئی جو ہے وہ وہ ہے جو آپ سمجھ گئے ٹھیک ہے نا کوئی حق اور باطل کوئی ہوریشپ یعنی مسیبت یہ ہے کہ ہم اٹی سی دن کے اندر حسین اور یزید کڑا کر دیتے ہیں تو اب ایک طرف حسین ایک طرف یزید ہے یا خدا نہ خاصتہ ماں یزید ہے خدا نہ خاصتہ بیوی یزید ہے مطلب ایسا نہیں ہو رہا کوئی حق اور باطل کوئی کربلا کی جنگ نہیں ہو گئی ہے کیا آپ بولے کہ نہیں میرا تو فیصلہ ہوگا حق کا فیصلہ ہوگا ریلیکس تو ریلیکس کا طریقہ کر کے سنیں اچھا اوکی ہاں ٹھیک ہے اور اس کو انجوائی کریں انجوائی کریں کا مطلب یعنی ایسا نہ ہو کہ خود بھی اپنے آپ کو پتہ چلا کہ وہ دونوں سکون میں ہیں اور ظلم حضرت جو ہے وہ بلیڈ پیشن کے مریض بند کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اس کو نہ ان کو سزا دینی نہ خود کو سزا دینی ہے اس کو سمجھنا ہے تو ان دیئے بات جب وہ خالف سے نہ خبرہ ہے یہ تو چلٹی ہے تجھے ہنچہ اڑھانے کے لئے آپ کی سکلز پولیش ہو رہی ہیں بہت سمجھنا رہی سٹریس مینجمنٹ پتہ نہیں اینگر مینجمنٹ یہ سب اچھے سی باتیں کریں اپنے آپ کو سارٹیفائی کر رہے ہیں یس I can manage the stress I can manage the anger I can manage the pressure یس کام پر ہوگا گھر کے اندر ہوگا اور سب سے بیس پیکٹیس یہی پہ ہوگی تو ریلیکس نہیں اوور ریسپونڈ اوور رییک کرنے کی کوئی عدالت لگانے کی روزانہ کی بنیاد پر کوئی ضرورت نہیں یعنی ایسے معاملات چونکہ آئیں ہیں ہمارے سامنے تجربات آئیں باقی تھا کاپی کتاب لے کر بیٹھیں گے آج لکھو میں نے غلطی کی تھی لوگ کیا کرنا ہے بھائی سے ملو کونسا کوٹ میں جانا ہے تم کو ہے تمہیں کونسا کوٹ لگا گھر کسی دیکھیں ایک شیر میں نے سنا تھا بہت پہلے شادی بھی نہیں کی تھی بڑا اچھا تدہ مجھے شیر اور آج تک میں شیر کے انجوائی کرتا ہوں وہ شایر کہتا ہے کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے ہم مکانوں میں رہتے ہیں گھر میں رہنا شروع کرنے بھائی گھوڑ فرمان تو بڑی خوبصورت زندگی بنے گی اچھا دوسری بات بات کو جلس آگے بڑھاتے ہیں نمبر ٹو جو ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہے جو ہم مردوں کو سمجھائیں گے وہ یہ کہ بہرحال اس بات کو سمجھیں کہ سسٹم میں جو نیا آیا ہے وہ آپ کی وائف ہے بھیکنے بھیکنے مثل فرس کیلہ آپ کو پانچ آدھوں کا گھرانے چھے افراد کا گھر ہے سانت آفراد کا گھر ہے زیادہ جوئنٹ فیملیز ہوتی ہیں ٹین افراد کا گھر ہے توجہہ ٹین افراد کا گھر بھی ہے تو ہم ٹین کا ایک سسٹم ہے رائیٹ ابھی سسٹم کونسا ہے توزر پسائلہ لے سسٹم میں نہیں خضر سربان فارسیلہ سسٹم میں نہیں کونسا لے سسٹم میں اس تین افراد کا ہے چار افراد کا ہے چھے افراد کا ہے ساتھ آزاد کا سسٹم ہے وہ سسٹم یہ مثلا فرض کرنے وہ سسٹم یہ ہے کہ سوہ ساتھ بھی چائے پیئے گئے کچھ گھروں میں سسٹم یہ سوہ دس بھی پھی جائے گی اب اس کے اندر نہ کوئی زندہ بات ہے نہ کوئی مردہ بات ہے کچھ گھروں کے اندر مثال کے طور پر جو ہے وہ بہترین کھانا رات والا ہوتا ہے کچھ گھروں کے اندر بہترین کھانا صبح والا ہوتا ہے کچھ گھنوں کے اندر جنابہ نے بیسرین کھانا دوپیر والا ہوتا یہ اس میں کوئی زندہ بات مردہ بات کوئی آیت حدیث اللہ کے رسول امام زمانہ مولا کہنا جنابہ زہرہ کچھ نہیں اس کے اندر ہر گھرک سسٹم ہے اچھا زیادہ تو چانسیز یہی کہ جب کوئی نیا فرد آتا ہے تو اس کا سسٹم ہنٹیڈ پرسنٹ آپ کے جیسا نہیں ہوتا کچھ گھنوں میں مثلا بستر پہ چاہی پی جاتی یہ بیٹ ٹی کچھ گھنوں میں جنابہ نے سوال ہی نہیں ہے کہ چاہی بستر پہ آجا اب اس کے اندر آپ توضر مسائل رونڈے جائیں گے اگر سسٹم نہیں کچھ لکھا کی نہیں لکھا کچھ نہیں لکھا میں بھی سے بتا رہا ہوں آپ کو توضر میں تو نہیں لکھا اور وہاں بھی نہیں لکھا کہ چاہے جوے مثلا بستر پہ پینی ہے کہ دستر خان پہ پینی ہے یہ سسٹم کی بات ہے اب جو نیا آ رہا ہے اس کو موقع دے سسٹم سمجھنے کیلئے بھائی تو آسان الفاظ میں کہوں گا کہ ایک جملہ جس کو میں لنک کروں گا کہ جو پرولمز تمہیں نظر آ رہے ہیں اس آنے والے شریک کے حیات کے اندر این ممکن ہے یہی والے پرولمز تمہارے گھر سے جانے والی شریک کے حیات میں بھی ہو یعنی تمہاری بہن کے اندر بھی ہو تمہاری بیٹی کے اندر بھی ہو تو وہاں جا کر تم کیا کہو گے تم جتے بڑے ترم خان ہو تمہارے بہنوں نے بلایا تمہارے دعوان نے بلایا بیٹی ایسا کریں تمہاری بہنیں ایسا کریں آپ کیا بولوگے یعنی نہیں آئے یہ تھوڑا سا موقع دو دو اس کو یہی بولوگے آپ کیا بولوگے اچھا ایسی کیلئے طلاق دے دیں میری بہن کو اچھا طلاق دے دیں میری بیٹی کو ایسا بولیں گے نہیں بولیں گے نا کیا بولیں گے یعنی نہیں ہے یہ تھوڑا سمجھا میں بھی سمجھا دوں تو بھائی وہ جو آپ کسی اور کے لئے سمجھا رہے ہو کسی کی بیٹی کے لئے سمجھو خدا تمہاری بیٹی کے لئے خود معاملے کو سول کرے گا اسی کو تھوڑا آگے پڑھاتے ہیں دیکھیں جملہ اب تو ہم داڑی ہی سفید ہو گئی یہ کلر زرارہ آپ کو یہ اوریجنل کلر نہیں ہے اصل میں سفید ہو گیا ہے اس اور کی باتیں تھیں اچھے لگتے تھیں آج جو نوجوان علماء آرہے ہیں وہی باتیں کلرشہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھا سکیں ہم تو ایسا لگتا ہے لیکن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہمارے لفظ مہارج بلکہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں لفظ مہارج ایسا ہی تو سمجھانے کے لئے کہنا ہوں بولان صاحب ممبر سے کیسے باتیں کر رہے ہیں صاحب یہ دونوں لفظ زندگی میں ہونے چاہیے بہت تھوڑا تک ترطیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے بات پہنچی کی نہیں یہ دونوں لفظ ضروری ہے لفظ بھی اور مہارج بھی ہمارے پرابلم یہ ہے آئسکل کی نسل کے ساتھ کہ وہ لفظ پہلے کرتی مہارج بھی کرتی دنتیجہ کیا ہوتا ہے لفظ سے سٹارٹ ہوا کہانی چلی چلی سال دو سال دیس سال چار سال جنہر مہارج آئی وہ لفظ کا جنازہ نکل گیا فاتحہ ہو گیا اس کا خطر اس کو تھوڑا سو اٹھا کر دیں پہلے مہارج کرنے باب میں لفظ کرنے اپنی حمیلی سے اور آپ یقین کریں کہ پہلے آپ نے مہارج کی اور اس کے بعد لف کیا تو مہارج کے پہلے ہو چکی ہے اب لف ہی چلے گا تنیمہ میں مہارج آئی کی نہیں پرابلم ہو تنیمہ بات پہنچ رہی کی نہیں لیکن اگر کاشی ہوتھ ہوتے جتنے سوائے داری والے ساتھ بھی لارے ہیں وہ فائدہ نہیں ہے وہ ٹائم نکل گیا لیکن خیر اللہ سلامت رکھے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سمجھائیں یعنی واقعا ہمیں اپنی جنریشنز کوئی باتیں سمجھا نہیں ہیں تو کنسیڈر ہر ایس یا فرینڈ کیونکہ ہم مردوں کو فوکس کر کے بات کر رہے ہیں اپنا دوست سمجھو وہ تمہاری شریک کے حیات ہے وہ ایک انسان ہے ایک خوبصورت وجود خدا نے اس کو دیا ہے ایک خوبصورت ایجنٹیٹی اس کو دیا ہے اس کے پاس سوچ ہے اس کے پاس دماغ ہے اس کے پاس دل ہے اس نے اپنا وجود تمہارے حوالے کیا ہے you need to consider as friend اسی کے دنے تو باتیں جنرے نہیں مجھے سوانٹ پر ختم کرنے کا ویسے بھی کہا گیا اور میری مجبوری ہے کہ مجھے خود اس سوانٹ پر بھاگنا ہے تو دونوں پارٹیز کے لیے یہ فیور میں ہی ہے کہ سوانٹ مجھے ہمٹیٹ پرسنٹ جائے ہو انہیں ایمانے سلسلہ ہیں گفتگو آج اپنے مکمل ہو جائے اس کے اندر ایک اہم ترینج ایک چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ تعریف کرنا سیکھیں ایپریشیٹ کرنا سیکھیں دیکھیں ہم جی سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں مرد تندقیت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے یعنی کہ کچھ جیز غلط ہو گئی میرا حق ہے کہ میں بات کروں آج گھر صاف نہیں تھا آج کھانا اچھا نہیں پگا تھا آج جنابے لیے چائے صحیح نہیں تھی آج میری کپڑے صحیح نہیں دولے ہوئے تھے آج ایسا تھا ٹھیک ہے بارا حق ہے رائٹ ہے فرض ہے لیکن اگر اینجن اچھا تھا تو اچھا بولنا ہے بھی تو فرض بنتا ہے نا دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا اور یہ اہم بات میں افترز کر رہا ہوں اپریشیشن ایک ایسی چیز ہے جو سنت الہی بھی ہے سنت نبوی بھی ہے ہائیس لیول پہ جاتا ہے سنت الہی بھی ہے ہائیس لیول پہ سنت نبوی بھی آئیس لیول اللہ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اگر پروردگار آلہ نے آیت نازل نہ کرنے ہوتی تو کیا اہل بیت جاتا ہے اپنا کھانا یتیم و مسکین و حسینوں کو نہ کھلاتے یا کھلاتے ٹھیک نہیں کھلاتے معمودی خلوص ہے ان کے لئے کھلا رہے ہیں پھر تیرے بولنے کی ضرورت کیا ہے کہ نہیں اگر انہوں نے کیا ہے تو اپنے شک کرنا میرا فرض بدتا ہے پھر مولا کہنا تو سو گئے اپریسیٹ کرو نہ کرو کہا نہیں اگر انہیں سویں آیتوں پر آیتیں ادھر رہی ہیں عمل ہونے کے بعد یعنی سنت الہیہ یہ ہے کہ عمل ہوگا تو اپریسیٹ کرو گا تو خدا حقیقی خدا ہو کر تعریف کرنے سے نہیں رکھ رہا تو مجازی خداوں کو تعریف کرنے سے کون رکھ رہا ہے تعریف کریں اچھا ادھر آ جائیں آگے مولا کائنات پیغمبر اکرم اگر پیغمبر نے نہ کہا ہوتا کہ برازل ایمان کل و لے کفر کلے تو نہ جاتے لڑنے کے لئے پھر بھی جاتے ہیں علی ہے کلے آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے تعریف کر رہے ہیں اپریسیٹ کر رہے ہیں یعنی فضائل ایک الگ اس کا انگل ہے اور ظاہر سی بات ہے مولا کائنات کے فضائل یعنی سمجھانا یہ ہے کہ اگر پیغمبر اکرم نے فرض کر لینا فرمایا ہوتا تو کیا علی کل ایمان نہیں تھے کیا لڑنے کے لئے نہ جاتے لیکن پیغمبر کا عمل بتا رہا ہے کہ اگر علی نے قبل کیا ہے تو میں تعریف تو کروں گا جب لڑ کر آئے واپس ضربت علی جو عمل خندق اب تو کر کے آگئے بھائی اب تو ہوگے جو ہونا تھا نہیں سانٹیفیکٹ دھملے گا آج علی کی ضربت سخرین کی عبادت سے افضل ہے اپریشیٹ کرنے ہیں جب اللہ کا رسول مولا کائنات جیسے فرد کو اپریشیشن سے محروم نہیں کر رہا اس انسان کو جس کو شاید ایک فیصد بھی ضرور نہیں اپریشیشن کی وہ آلیڈی اتنا ہائیلی موٹیویٹیڈ ہے وہ انسان کہ اپنا سمدن مندن سب کچھ خدا کی بارکاہ میں لگانے کو تیار ہے اس کے باوجود مولا کائنات کے لئے پیغمبر اپریشیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کی گھر میں جو شریک کے حیات آئی ہے کیا اس کو ضرور نہیں ہے تاریخ سننے کی ہے ضرور سب تاریخ کریں گے تو اور بہتر ملے گا لیکن تاریخ کرتے وقت بھی اب ٹائم ختم ہو گیا اینہ آٹھ پر پاس ٹائم ہوگا میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا موسیٰ جاوری صاحب بھی آنے والی بیرا لوگ آ چکے نہیں منہ پھر قصیدہ پڑھنے کے لئے کسی کو تیار ہونا پڑے گا آ چکے ہیں بس آخر جملہ اور میں ختم کرنا بات موقع ملے گا تو پھر یا تو اس سلسلے کو جانے رکھیں گے بہت نہیں کہاں در پہنچے گا بہت سارے پوائنٹس ہیں ذہن میں جو سوچے تھے لیکن تاریخ کرنے کے لئے بھی سمارٹ ہونا چاہیے آپ کے جارب اور مسکران کے لئے چھوٹی سی بات عرض کرنا اور پھر پھر مکمل کر دوں گا موشن بھائی بھی آگئے انشاءاللہ جشن ہوگا اور میں شامل نہیں ہوں سوگوں کا فیزیکلی لیکن انشاءاللہ آپ ضرور جشن کو محضوظ ہوں گے انشاءاللہ ذہن میں کمبر کا تو تاریخ کرنے کے لئے بھی سمارٹ ہونا چاہیے ایک دوسرے 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 کی بات گیا کہنا کہاں چار پانچ سال ہو گئے شادی کو بلہ آپ تو جگڑے روز کا معمول بن گیا سب میں نہیں آرہا کبھی چمچ مارتی ہے کبھی جوتا مارتی ہے کوئی پتہ نہیں کاتا مارتی ہے اٹھا کے کہاں دستر خان عذاب ہو گئے جو سارا سننا سمجھ گیا معاملہ کیا ہے عام طور پر انسان کو عیب خود میں نظر نہیں آتا بلہ آپ مان تو سمجھ دار تھا کہنا کہ ایک بات بتا تو ناشتہ کبھی بیگم کی کھانے کی تاریف کی کھانا کیسا پکاتی ہے کھانا اچھا پکاتی ہے کبھی تاریف کی کہ نہیں ہے تاریف کی تاریف کر کے دیکھ کر بھی کہاں پتہ معاملہ سار ہو جائے کہاں لگا ہے بات اچھی انہوں نے کہاں تاریف کرنا اب گئے گھر اچھا اتفاق کی بات آج کھانا اچھا پکا ہو نہیں تھا جو روزانہ بیٹن کھانا ہوتا تھا آج اس کے مقابلے میں مطلب کچھ بھی نہیں لیکن وہ دسخہ سیکھا ہے تھا کہ تاریف کرنی ہے تو اب وہ کھانا ہے کیا دال پکائی ہے مغلعی خاندان میں کیا دال ایسی ملتی ہوگی ان کے باور جی کیا ایسی دال بناتے ہوں کہ ماشاءاللہ خوشمو دو دیکھو ایسا لکھ تک موجود موقع ہو رہا ہے اچھا بیوی صدیقے جاری ہے حیرت کے عالم میں تاریف کر رہا ہے تین چار پانچ تاریفیں ہوئی دون چار نوالے سے لیے اب تک تو جمع جاتا تھا کانٹا ہاتا تھا وہ لوگا اٹھا ہے پورا اٹھا گیا کہ موہ کو مارا ظالم میں تجھے بہترین کھانے پگا گے کھلاتی رہی تُو نے آج تک تاریف نہیں کیا پہلی مرتبہ پڑوزن کیاں سے دال آئیے تو بہرحال گھر جا کر تاریف کرنے سے پہلے چیک ضرور کر لی جائے گا گھر کی بکیوی دال ہونی چاہیے وہ ٹھیک ہے نا تو پھر تاریف چلے گی خلاص خلاف یہ ہے کہ بہرحال اگر ابھی زندگی کو اپنے لیے بہتر بنانا ہے تو ایپیسیشن پوزیٹیو ایپیسیشن یعنی ٹھیک ہے تنقید کرنا آپ کا حق ہے ایک جملہ اور کہہ دوں اور بات کو ختم کر دوں میرے پاس واقعا بات نہیں بچا تنقید کرتے ہیں مقبی بات کا خیال رکھیں کہ تنقید کرنا اور ہے زلیل کرنا ہو رہا ہے یعنی پتہ نہیں میں کیسے سمجھاؤں چاہیے انہیں ہی سمجھاتا ہوں کہ بہت ساروں کے لوگوں پر تنقید کر رہا ہوں میں اس وقت یہ سارے باتیں جو کر رہا ہوں یہ بہت سوپر تنقید ہو رہی ہے لیکن خدا نہ کہتا کسی کو زلیل کر رہا ہوں تم صالح ایسے ہو تم وہ نہیں سنتے ہو تم کو سننے والا ہوتے تو بھی نہیں سنے گا بات سنے ہیں تنقید کرنا اور ہے زلیل کرنا اور ہے ہمیں تنقید کرنے کا ایک ہی طریقہ آتا ہے زلیل کرنے والا ایک اور طریقہ بھی ہے عزت دے کر تنقید کرنا وہ طریقہ سکھیں عزت دے کر بھی ریسپیٹ کے ساتھ بھی دوستانہ ماحول میں بھی تنقید کی جا سکتی ہے تو بہرحال اور ہی بہت سارے پائنٹس ہیں لیکن بہرحال اگلی گفتوں کو انشاءاللہ خواتین کے حوالے سے کریں گے تاکہ کم از کمی تین سلسل گفتوں کو ہوں گا سلسلہ جاہو کمال مجھے پیغمبر کی ولادت کا دن ہے میں سے بھی جملہ کہوں گا پاننے والے طریقہ یہی ہے بادشاہوں کے ہاں جب ولادت ہوتی ہے تو نوازہ جاتا ہے بابو تیرے حبیر کی ولادت کا دن ہے یعنی کائنات میں سے وردت خوشی نہیں ہے پیغمبر کرنگ کے مولود جو وجہ کے خلقت کائنات ہے مرکز ترین نقطہ ہے جو دائرہ امکان کے اندر اور مخلوق اول پروردکار یہ اول وقت خلق اللہ علیہ ورہی معبود جس کے صدقے میں تو نے پوری کائنات کو بنایا ہے جس کی خاطر تو نے پوری کائنات کو بنایا ہے آج اس کو جو کہتے ہیں نا کہ مرحلہ وجود میں لانے کا دن ہے ظاہری تباع سے دنیا میں بھی جانے کا دن ہے معبود محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو بھریوی جھولیوں کے ساتھ اس عید سے ہوتنے کے والوں میں شامل فرما پلے والے محمد والے محمد کا واسطہ سیرت اہل بیت سیرت پیغمبر کرم بطور خاص اپنانے کی ہم سب کو توفیق حنایت فرما صداقت اور رمانت جو خاص تھا پیغمبر کرم کا اس کو میں زندگی ملانے کی ہمیں توفیق حنایت فرما معبود محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے مکانوں کو گھر بنانے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما معبود محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے رس کے حلال و تیب پی قسرت برکت وسط نایت فرما مخروضوں کے اٹرز کو غیب سے حدا فرما بیماروں کو شفائی کامل و عجل نایت فرما معبود محمد والے محمد کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد اس والحافی حاصل فراظ فرما بطور خاص موضوع کے حوالے سے دعا کروں مابو محمد و عالی محمد کا واسطہ وہ تمام بچے اور بچے ہیں جو شادی کے عمروں کو پہنچے ہیں کسی وجہ سے بھی شادی نہیں ہوگوارے ان کے لئے اس مشکل کو آسان فرما بہترین رشتوں کے انتظام فرما محمد و عالی محمد کا واسطہ قلب ناظرین ایمام زمانہ کمسرازی و خشلود فرما ہمارے گناہ گاران کو گمالہ کے دیدار سے منور فرما اپنی آخر حجت امام اصر و الزمان زہور میں تعجیل فرما زہور میں تعجیل فرما